السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ٹائم مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور جو میرا آج کا ٹاپک ہے یا بہت ضروری اس کو ہم کہیں گے اس کے بارے میں مجھے آج بات کرنی ہے اور وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اس ٹاپک کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سبی ویورز سے ایک روکس کرتا ہوں جو میری چینل پر ہے یا جو میری چینل کو یا مجھے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیوز کو یا میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میں آپ سے روکس کرتا ہوں کہ وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور باقی جتنے بھی ان کے فرینڈز ہیں ان تک اس چینل کو پہنچیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک میں ہم دو تین چیزوں کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہمارا جو ہماری سوسائیٹی ہے ہمارا جو یوتھ ہیں پورا ان ٹاپکس کے ساتھ ان کی کہیں نہ پہیں دور پہ ڈریکلی ہے ان دریکلی کہیں نہ پہیں ان کی چین ٹاپکس کے ساتھ انہ پہ بہت بستگی ہے جب ہماری کشنیر میں اگر آپ دیکھیں گے ایک ریٹ کشنیر کی ایک ریپورٹ آئی کہ انہیں گوڑ دیا تھا بہت سارے چیزیں میں نے منشن پر آئی تھی اسی کے ریکارڈنگ آج جو بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اس ریپورٹ میں یہ جو کورسپانڈنٹ ہے یہ پایا گیا کہ جو ہمارا کشنیر ہے اس میں ایک رائسنگ ٹرینڈ دکھائی جا رہی ہے ایزادتی میریج کی ایج اس کا اصلاح جانے کی سیمپل بورس ہم یہ جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں اس بات سے جو میریج کی ایج ہے وہ ہماری کشنیر میں اوبرڈ رہے ہیں انکم بہریزم جو آرہ سٹیٹس او انڈیا پر آت کر رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ دو تین چیزیں اس ویڈیو میں بکھا ہوں میں آپ سب ہی رونوں سے اپیس کروں گا کہ اگر آپ کوئی سیمیریج کے بارے میں اس کی ریمیفیکیشنز یا اس کا جو ہماری لائے پر ایمپیکٹ ہوتا ہے آپ جو بھی سجیشنز میں دینا چاہو گا اگر آپ کو ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو وہ مقرابل پورے این تک آپ دیکھے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اس میں امیس نہ ہو جائے نمبر ون جو ہی لیٹ مینیج ہوتے ہیں ایک فکس پرائٹیریہ ہوتا ہے ہماری سوسائیٹی کا یا اگر آپ لیگر پرسپیکٹیو کی بات کریں گے تو ایک ایج پریفکس کی گئی ہوتی ہے شاندی کے لئے جسے ہمارے بجوہ لیگر پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اس نے تھیوریٹیکل نریٹ ہوا اور ہم دیکھا گیا ہے لیگر پرسپیکٹیو میں ہے ہم نے اس کو اس تک محدود نہیں لگتے ہیں پورے دنیا میں پورے پورے بول میں آگا ہمٹے ہیں پورے انڈیا یا آگا ہمٹے ہیں ہم بات کریں گے اس میں ہمارے پاس ایک رائزن فرائن آگا ہے جو اپر ایش ہوتی ہے جو بھی شادیاں ہوتی ہیں ان کی جو بھی شادیاں ہوتی ہیں تاکیز بیونڈ 30، 20، 29، 30، 32، 33، 34، 35 یہاں تک ہماری جو ایج ہے وہ سٹریج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر ہم بات کریں گے جو ہمارا بہت سارا جو یوتھ ہے میجر چپ جو یوتھ کا ہے دے ارسیٹل ہم مارید ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی یا ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کو جب شادی کرنی ہوتی ہیں they become the victims of late marriage نب دے ایک قوشش جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بولا تھا ان بھی ٹاکنگ اپور سمتی کازز کیوں مشہور ہو رہا ہے ہمارا یہ وہ تاہج کل کی ایجیسے میں late marriage کرنی کے لئے نبو ون which is pretty much important کاززل you all must take a note on that we are losing the sanity of marriages اگر آپ بات کریں گے marriage was a kind of purposeful bond between the male and female it was a physical bond it was a social bond it was a subritual bond it was an emotional bond but in today's era what this institution is going through there are much more fluctuations in the institution of marriage as of which so many other things they have crept into this very marriage and they have diluted the main concept of marriage rather this was usually if you will be talking from the sociological perspective talking about the marriage it is a socially central union between the male and the female that is it but in today's era if you have to get married 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 there are so many other parameters they have crept into this very institution and rather I must say that this very institution is being diluted this is being diluted how this has been diluted there are so many causes which we can talk about you may see there is the first and foremost thing that when your death is the mere selection in the middle of life we will choose that we will choose from the marriage which we will be finalized here we will find the mindset that we are giving preferences to the jobs we have a consideration میں ہوتا ہوں کہ ہمارے لڑکیوں کے لئے ایک مایت چاہیں ایک لائی پارٹنر چاہیں ایک اچھا انسان ہونائی چاہے چاہے مودلہ لڑکی یا لڑکا ہوں ہمارے جو پریورٹیی ہیں اس میں س對吧 او اس سے کیا ، کہ ۔ Checked out ، چاہر دوست ہوں لیے تاہر کے لئے ، chainsی او تو ، جوہل ہے۔ حتی متعافی کیلئی عملت اور حال شروع ، چاہر کا اپنس ، نمی حول کی ضرورت۔ جب اپنیار قصول جب وکر ، تاہر کرنیا ، زندی مواصلہ ، اندیورہ استوال ، او مواصل ، مواصل ، امام ، کیونک آپ کے Nieپور اسändbroken س produz several کیونک سوٹی و گھرہ مجھوسی تجازہ اندازہ سکتے ہیں حقا کہ ایڈا سکتے ہیں اندازہ اس کے لئے مدد صلways خاص گفت کرنا اسے دارے کے اختیارے لئے میں تو ان دور سکتے ہیں لہذا زمین مگلت موٹ چلے جاتے ہیں ان جو ماری جی جو ہوتے ہیں تو نمہ واقعا اس کے لئے میں رفقیش کے جاندے ہیں کہ جب کیا جنین نمہ،ternاج کچھ کرتے ہیں اندازہ ، اندازہ ، اندازہ موٹ ہے this is the mentality whichever parents which ever society that has just framed up and جو بھی بچے یہاں پہ ہماری سوائٹی میں رہتے ہیں کہیں نا گئی آپ ان کی جو ہماری سوائٹی میں رہتے ہیں کہیں نا گئی آپ ان کی جو ہماری سوائٹی میں رہتے ہیں اور یہ چیز ان کی بھی ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ شادی means initially i should be having a job then and only then i can get married so eligibility of marriage which we are talking about that is no more the concern of our society usually eligibility could have been the age you should be you can say having a sound mind and sound body something like that but nowadays the eligibility for marriage that is your so that is the first and foremost reason as of which majority of the marriages they are being there for number one number second aspect which you may be including as of the culture of marriage is concerned that can be just like a sort of marriage for taking place in our society much and more show up is being taking place throughout the whole you can say society's ایک بات میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا جس کو آپ جتنے بھی ویورس ہیں تھوڑا سا اس پہ آپ گھر فرمائیے گا because this is very much important point which i am going to discuss with all of you ہماری پاس کیا ہوتا ہے ہم کچھ کسٹمز بنا رہے ہیں which is not a mandatory rule کہ شادی اسی کسٹم کی طرح ہونی چاہے ہیں you check out بہت زیادہ شو آپ کیا جاتا ہے whenever we have to get our sons our daughters married ہم اس پہ کیا کام کر رہے ہیں ہم بہت سارا پائنسہ خضور گھرچی جس کو آپ بولیں گے وہ کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ایک سینریو بنایا جاتا ہے کہ بہت سارے آپ نے ویڈیوز یا آڈیو بائٹس کے لیے پسے آپ کو فوٹوز آپ نے لیکھے ہیں جہاں پہ شادی کے ٹائم پہ you will see وہاں پہ بڑے ایک تو مٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے لینے پڑھ دے اور ڈبوں کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دینے پڑھ دے سارا کسٹم اس بینگ سیٹ ایک ایک رول ہم سوسائیٹی کے لیے بنا رہے ہیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنی ہے یہ یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں بٹھائی کے بڑے بڑے ڈبے آپ منیج نہیں کر پاؤ گے آپ جوری اتنے ساری منیج نہیں کر پاؤ گے اگر آپ اس بٹھائی کے ڈبوں کے اوپر پیسے نہیں رکھو گے یا جتنے بھی آپ دیکھیں پکوان جو بنایا جاتے ہیں پکوان ہوگی آپ انٹینسٹی کو چیک کریے الگ لگ ویرائٹیز کی پکوان بنایا جاتے اور انسان دھک جاتا ہے وہ پکوان کھا دے اور وہ پکوان انڈی نہیں ہو پاتے ہیں سو وی آر پریفیکسن ایک سوٹ اپ کنسر رول ہم بنا رہے ہیں کنسر ہم بنا رہے ہیں جس کو دیکھ کے ہمیں باقی جو ہماری سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو بھی اگر شادی کرنی ہے we are compelling them that you have to go through this kind of situation only and only then آپ اپنے بچوں کی شادی کرا سکتے ہیں اب جو مجھے آپ سے یہاں پہ بات کہنی ہے جس کا ہم سبھی کو ایک جائزہ لینا پڑے ہیں وہ یہ ہے کیا کیا ہماری سوسائٹی میں سبھی لوگ اتنے امیر ہیں جو اس چیز کو اس چیز کو منیز کر سکتے ہیں کیا ہماری سوسائٹی میں سبھی لوگ اپنی ویڈیو کے لیے اتنا سارا جو اورنامیٹس اب یوز کرتے ہو دیتے ہو اپنے بچوں کو جو امیر ماں باپ ہے کیا وہ اپنی بچوں کے لیے اتنے اورنامیٹس ہے کہنے بغیرہ منیز کر سکتے ہیں کیا وہ اتنے سارے پکوان بنا سکتے ہیں جتنے پکوان آج کل ہم لوگ بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں گے کہیں نہ کہیں پہ اگر ہماری سوسائٹی میں ابھی بہت سارے بچیاں ہیں یا بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہے اسپیچلی بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہے ان کے پیچھے جو ریسپونسیبل ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں ایک ایسا امیر باپ کا بیٹا ہے ایک ایسے امیر باپ کی بیٹی جن کے گھر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے اگر ہم دیکھیں گے وہ باقیوں کی زندگی میں زہر بور رہے بکر جو باقی لوگ ہیں ان کی ویسنیٹی میں ہر کوئی ان کے جیسا امیر نہیں ہے ہر کسی کے پاس ان کے جیسے جو ایونیوز ایویلیبل نہیں ہے ہر کوئی اپنی بیٹی کی شادی اس حساب سے منیج نہیں کر پا رہا ہے لیکن ایک ہم وہ ایک لہر بنانے تھی کہ ویو کو ہم سیٹ کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں شادی ایسے 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 ہوتی ہیں تو جو ایک دریب باپ ہے اس کو اپنے بیٹی کی شادی کرنے کے لئے کسی حد تک جانا پڑتا ہے ان چیزوں کی جو کریٹیریا ہم نے پریفکس کر کے رکھا ہے اس کو میٹ آؤٹ کرنے کے لئے تو ذمہ دار کون ہے ذمہ دار تو ہم لوگ ہیں نا ذمہ دار ہم ہیں جن کے پاس وسائل ہیں ذمہ دار ہم ہیں جن کے پاس ایونیوز ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے جو باقی بچیاں ہماری ہیں جن کی شادیہ نہیں اور اگر ہم آگے اور ایک کارز کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں یہ چیز پتا چڑ رہا ہے ہم پہ کہ دوری is also one of the pertinent کارز جس کے وجہ سے جو ہماری سوائیٹیز میں ہیں جو marriage ہیں وہ دیفر ہو رہے ہیں ہماری سوائیٹی میں وہ رکنیسی میں their occurrences of dealing marriages but one more important aspect which I would like to point out over here which is very much important that is ہماری سوائیٹی میں we're having alternatives available to the marriage in traditional societies there were not that much alternatives available to the marriage so as of those very alternatives ہماری پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارا یوث ہے you know usually we do have a sort of physical marriage is basically a fulfillment of physical need this is a bond which is giving the permission to both the individuals who are getting married to fulfill their you can say physical needs but when you'll be talking in terms of alternatives which are available to marriage اس چیز کی وجہ سے آج کل you might be witnessing وہ ساری illegal یا حرام قسم کی relations ان کو بنایا جاتا ہے ہماری سوائیٹی میں you're talking in terms of video calls audio calls hookups get-togethers which are taking place of کچھ immoral relations ان کو ہم نام دیتے some other type of relations they're providing a sort of alternative to both males as well as to the females and as of this very alternative to some extent the argument not the 110% we cannot say this is the main cause but to some extent it is fulfilling the needs of the particular individuals within the society so the alternatives which are provided which are available to the individuals within the society so if you're talking about those alternatives we're youth have a option they can defer their marriage because their needs they are getting fulfilled by other ways and means i will not say whether that is right and wrong because usually without bond of marriage that is surely going to be wrong that can never be right so the alternatives to marriage that is also one more pertinent reason which is helping our society to just take forth you can say to just get them enhanced or push them up in this very late marriage now moving ahead there are some other parameters which we can talk about just like you can say the scenario and set up of the society parental mentalities are there because of that very mentality sometimes who have that mentality can prefix them and that's why they differ and we're living in some orthodox societies or we're living in a lot of stereotypes which we can make children who don't say that we are a marriage able age that we're a marriage مجھے ہوا جاتے ہیں اگر بچوں کو یہ لگے بھی کہ ہم شادی کی ایج کے برابر ہوا رہے ہیں ہمیں شادی کر لینی چاہئے تو اس سچویشن میں بھی اگر مجھے رہے ہیں تو اس سچویشن میں بھی ان کو بہت ہوا کریے ہیں اگر وہ میرے سیلیکشن کی بات ہو یا ان کے شادی کو وہاں پر کرنے ہیں اس کی بات ہو تو ان کی حال کرنے کے سچویٹیم میں بھی ہماری سائیٹیم ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باب کے سامنے یہ بات نہیں رکھ باتے ہیں تو وہ ایسی طرح تو یہ ایسی طرح لیت محقوب شروع کیا ہے یا ی بل موجود کامل کیا اگر آئے جانتی ہے اور جو میکنہ پہلے بولا اس کے ایک 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 ربیتر ہے تو پھر جمال کے لئے ایک انسان کو کم سے کم کم سے کم کیا کہ اپنی مریبیری کو دفر کر لیتا ہے